ہے کہ پیارے پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا رکبہ دیا ہے پوری مدر رسلت اسلام کی جو اولاد ہے ان کا سردار باتا ہے بادشا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اچھوکر ہمیں ان حدیث سے پتہ چکتا ہے اسی سے ہی بھائیو عقیدہ بنتا ہے انسان کا کہ اللہ تو پیارے پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھانے تو بگیا نہیں رہی سکتا ہے ہمارے معاشر نے یہ بات رکھتی ہے کہ فران جو بزرگ تھے چالیس ساتھ تا بھوکے رہے ہیں نہیں نہیں ایسے باتے 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 ہیں کیونکہ آپ سے بہتر کوئی کائنات میں کھائی نہیں اگر آپ بھی بھوکے رہ سکتے تو پھر دوسرا جو بھی آئیے سکتے ہیں اچھا اب یہاں پر کچھ لوگ بسمات سے نا کچھ اپنے غرف ندریات نکاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو ہم چلے راوی کے کناری قبرستان میں یہ اس طرح تو وہ کہتے ہیں اسے چلے جاتے بھوکے ہیں نہیں یہ بات ادھر ہے اچھا تو ہاں پر پیارے پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیا تھے شریعہ جس کے بارے بہت خموش ہے اور نہ ہی ہمیں وہ کام کرنے کا حکم ہے اچھا بھارا جب کھانا 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 اور اتنا ہی کھانا 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 یہ دیکھیں کہ ہمارے دین کی اسلام نہیں اتنا آج ہوتا ہے تو اسی اسلام میں ایک دن جبریل آ گیا اب تنہائی مکہ عبادی قرمی بندہ رابندے کی ساتھ جبریل کو دیکھا بیارے قرمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا سبیت حیران ہوئی اور برادی جبریل نے کیا کہا اخترق پاڑ تو بیارے قرمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا سبیت حیران ہوئی بھائی تو کہہ رہے قرمد میں پڑھا لیکن ہوں گی نہیں اور بیارے قرمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیت یہ بھی ہے کہ امی انپڑھے اچھا عام بندے کے لیے یہ بڑا عبادہ صدرہ ہے لیکن میں بھائیوں پیارے قرمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہت بڑا عزاز ہے بہت بڑی عزت اس کے اندر دنہاں ہے کیونکہ بڑا جاتا ہے کسی استاذ سے بڑا عیشہ بہتی ہے نا کبیر سے سبب یاد ہوئے اور سبب یاد ہوئے اور جوری کے کبھی مال نہیں بڑھ جاتی ہے اور آؤٹپورٹ بھی کالائے جب اندفری کر گئے شگر جتنا میں اچھا ہو جائے کرتے ہیں اندر اس آج فرحان سے اللہ علیہ وسلم کو یہ دوارہ نہیں کہا کہ پیارے کا قمر میرا یہ حبیر کسی کے سامنے دو داروں میں ادو ہو کر بیٹھے تو کوئی اس کا احساب لہائے اب پڑے علی کے نئے بھی ہیں لیکن پھر بھی کوئی قائرات سے بڑے عاجب دیتا ہے پیارے کا عمل اور کبھی دیکھا جائے کہ پر رحمان اللہ من قرآن میرے پیارے کا عمل کا عصاد خود رحمان ہے تو فرمایت میں نہیں پڑھا نہیں کہا اور یہ بات ہے حقیقت پیارے کا عصاد خود رحمان ہے کہ بھی نے مجھے پکڑا اور دبایا اتنا دبایا اتنا سخت پیارے کا عصاد خود رحمان ہے کہ بس میری بس ہو جائے چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بات پھر کہتا ہے پٹ وہی کہتا ہے اپنے بھان میں پڑھ لیتا ہوں کیسے پھر چھوڑنے میں پڑھ لیا بڑا سور سے دبایا اللہ سور سے دبایا پھر چھوڑنے میں پڑھ لیا پڑھ لیا پڑھ لیا میں پڑھ لیا تو میرے بھانی ہے یہ وہی کا آغاز ہے قرآن کا یہ آغاز کیترا تو کبھی دیکھے جائے پران سے پہلے حدیث ہے ماراکتارین پہلے پیارے پیارے پیدا کہ جو کہتے ہیں پیدا کببر سی اس زمان سے نفس نکلے گا اسی کا نام حدیث بنے گا اس لیے رحمت اللہ حمد اہلِ حدیث ہے جو اللہ نے فرمایا ہے اور جو اس کے قائد پر اگموں نے فرمایا ہے ہم اس کے اہل ہیں یہی اپنی درس کو ہوا کا تھا اور یہی قیامت کہ دن تک ایمان والوں کا رہیں بہت حال جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ باقیہ ہوا تو آپ بڑے عزت سب خبران پر خوف سکتا اللہ حمد پر کہاں پر بھارے دیا آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھمبر اڑا دیا گیا ہے بخار ہو جائے آپ دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پتا نہیں کہ میرے ساتھ اب کیا ہمارے والا ہے اللہ رب جزر مجھے کتنی بڑی ذمہ داری کتنا بڑا بنصب اور کتنا بڑا عزاز میرا نام مجھے دکھنے باتا ہے تو گرنا کوئی بات آتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیس طرح سے خوف جدہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے کمل اور آدھوں دارت جب کچھ آرام کیا تھوڑا سا طبیعت سب نہیں تو فرماتا ہے خطیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے ہمارے بھائیو یہ سب بادل اکیدے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مات آنا وہ ماہ یکمون جو دنیا میں ہو چکا ہے جو ہوگا کہتے ہیں جس آپ کا ارم ہے ہمارے بھائیو یہ اکیدہ قرآن و حدیث کی اتنا ہے فرماتے ہیں خطیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرداد کبھی ایسا نہیں ہوگا میرا رب کبھی آپ کو اس قلع سے بشوا نہیں کرنے گا آپ کو غریبوں کو کمان کے لیتے ہیں غریبوں کو کمان کے لیتے ہیں رشتے داری کو چھوڑتے ہیں کیونکہ یہ سب اسلام کی پہلین باتے ہیں اور جب کبھی حال ساں کبھی جنڑی ہوتی ہے تو آپ شد کا ساتھ دیکھتے ہیں یہ نہیں جو تمہرا بندہ اس کا ساتھ ہے اللہ علیہ وسلم سرد احمی کرتے ہیں میرمان مازی کرتے ہیں اس کے لیے ساری کرڈیشن سرکتا تھا ان کے شیف میں ایک بات آئی کہ ان کو کہاں پہ لے دینا چاہیے اللہ اکبر ان کے عزیر تھے چچا کے بیٹے برکا بن نوپر رضی اللہ تعالی عنہ آج کا بھی ہوتی کسی آن میں مجھوم ہے تو مجھوم بھی کبھستے جائے تو وہ خود بھی پادر کرتا اور پادر کرتا وقتا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جاہلیت پارا معاملہ چھوڑ کے نا تو اس وقت جو رائے تعدیم عیسائیت عصر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان میں آئے تھے اور عصر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان چھوڑے تھے کیونکہ اس وقت قدیم تو وہ عبرانی سمان میں انجیل کا ترجمہ کرتے تھے انجیل بھی وہ کتاب ہے جو انجیل نے نازل کیا ہے جیسے انجیل نے قرآن میں قرآن میں نازل کیا ہے تو جب ان سے عصر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیا سنایا تو جناب عصر رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں فرمایا یہ تو پوری کاموس پرشتہ ہے اس طرح جس کو اللہ علیہ وسلم پر اور عصر اسلام پر راضی کیا ہے کہتے ہیں کاش کہ میں تیری لبوت کے وقت میں جوان ہوتا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب یہ مکہ والے تجھے نکال دے گئے اللہ کے پیارے پر احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سنزل دیں اس وقت پر سنکے براہ احرام کرتے ہیں یہ مجھے نکال دے گئے مجھے تیری سادس سادس ہمیں دیانداد شریف پیارا آپ کے بعد بڑی کاش کرتے ہیں دوارہ کاش کرتے ہیں جس میں بھی اس طرح کی باقتیں کی ہی جو بہنے بھائی یہ چیز ہوتی ہیں ان کے ہی ایک خاص کا نام ہے ہر ارب سے چڑھائی ہوتی ہے ماں باں بھائی رشتے دا دوسرے دوست بکرہ ہر جگہ پر سب نہیں آیا یہ کیا رہو ہے کیا توہیر کی باتیں کرتا ہے بہت بات میں قرآن پاک دکھا گیتا ہے یہ نیاز صاحب شدہ چیز پہرے پر میں فرماتے ہیں کہ مجھے دکھانے ہیں ہاں جس نے بھی اس طرح کی باتیں کی اس کے ساتھ اسی طرح ہوا اور بھرکار بن نوتو نے ایک اور بڑی بیتری ایمان کا بھی اقیدہ باری بات کر دی وہ کہتے ہیں کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا تو میں تیری وضب کرتا نسل المؤثر جتنی میں انگر میں تیری وضب کرتا کیونکہ جو نبیوں کے شاسی مطل نبیوں کی وضب کرتے ہیں نبیوں سے مطل مانگتے ہیں کیا درشمان ہوں اللہ 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 تیری نظر بیاس تمام بھی بولتیں تیری 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 ہر چیز تیری تیری تیر تیری تیری اب حدیث کے اربان ہے ہاتھ نہیں کہ تھوڑی دیر یعنی خوشیادہ آسانی مجھرہ کا برکہ پوتھ ہو گئی اور وحی کا آنا بھی تھوڑی دیر خریر یہ باندھ ہو گیا لیکن پھر اس کے بعد وحی ہے جنی پیارے اپنے پر مسلسل اتر پر ہشتی ہوئی تو یہ آباز ہے ہمارے دین کا جس کی وجہ ہے ہم اللہ کی پہلی بہرکت پر کے سالت نمال روکہ حج جہاں جہاں یہ سارے جو اتنان ہم بجا جاتے ہیں یہ ہمارے دین کا آباز اسی وہی سے ہوا اور اللہ سے میں انہیں دعا کری جائیں کہ اللہ ہم جو عمال کریں ہمارے جو عقیتے ہوں صرف وہی عقیتے ہوں جو بہتانے ہیں وہی پہ چلیے جناب احمد رسول اللہ پر لازمی ہیں وہی اللہ کا کمام ہے اور ہم جانا کریں کس نے کہی یہ بہتانے ہیں بہتانے ہیں وہی نے کہی ایک یعنی یعنی کی کہی اور ایک یعنی کی وہی اللہ تعالی ہمیں وہی پریشتہ رکھے اور اسی پریباری بہت رائے بہتانے ہیں